میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں احساس کمدری کا شکار ان دانشوروں کا ذکر کیا تھا جو مسلسل ہماری حوصلہ شرکنگ کرتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی بیس لیس باتیں لے کے آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مثال کے طور پر مسلمانوں نے پچھلے ایک ہزار سال میں کوئی چیز اجات نہیں کی اس ویڈیو میں میں نے ایک دو حوالے دیئے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ میں مزید بھی ایسے نام لے کے آؤں گا جنہوں نے علم اور تحقیق کی دنیا میں بہت زیادہ کونٹروپیوٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں چار ایسے اور نام آپ کے ساتھ کیر کروں گا سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں احمد زوائل کا احمد زوائل نے کیمسٹری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے کیمیکل رییکشنز فطرت کا ایک بڑا بنیادی پروسس ہے اور دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں یہ کیمیکل جو رییکشنز ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں مثال کے طور پر سبزیوں کا لگنا یا فروٹس کا درختوں کے ساتھ لگنا یا انسان کا غور و فکر کرنا انسان کا کھانا حضم کرنا یہ جتنے بھی تغیرات ہیں یہ سب کے سب کیمیکل رییکشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں کیمیکل رییکشنز کے دوران ایٹمز کی موومنٹ ہوتی ہے اور انیس سو نوے کی دھائی سے پہلے ساری دنیا میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ یہی سکھاتی تھی کہ ان ایٹمز کی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل اس لیے ہے کہ یہ موومنٹ فیمٹو سیکنڈز نہ ہوتی ہے اب فیمٹو سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ فیمٹو سیکنڈ ایک سیکنڈ کے ایک عرب میں حصے کا دس لاکھوں حصہ ہوتا ہے یا یہ تحقیق کرتے ہوئے مجھے بھی چکر آ گیا تھا لیکن احمد زوائل نے practically ان نظریات کو غلط ثابت کر دیا یعنی صرف تھیوری پیش نہیں کی بلکہ عملی طور پر ایسی لیزر ڈیوائسز بنائیں جس سے جو ایٹمز ہیں ان کی موومنٹ کا انسان مشاہدہ کرنے کے قابل ہو گیا اب جبکہ انسان ایٹمز کی موومنٹ کا مشاہدہ کر سکتا ہے تو اس کا پھر نیچرلز کی ایولوشن یہ ہے کہ پھر اب انسان ان کو پریڈکٹ بھی کرنا اس نے شروع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہر دنیا کا وہ discipline جس کا chemistry سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہوا this man has done so much for human race اتنا زیادہ انہوں نے contribute کیا عدویات, biotech, you name it اب ایک لمبی لسٹ ہے میں اپنے ویڈیوز کو ہمیشہ مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے ان کے کام سے پائدہ اٹھایا اور ان کی انہی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے 1999 میں انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا دوسرے نمبر میں میں ذکر کرنا چاہوں گا فاروق الباز کا یہ ایک مصری سائنس دان ہے اور جو مون لینڈنگ پوسیبل ہوئی انسان کا چاند پہ جانا اس سارے سفر میں ان کا بہت قلیدی کردار ہے ایسٹرونوٹس کی ٹریننگز چاند کی وہ لوکیشن جہاں پہ لینڈ کرنا تھا اور مجموعی طور پر ڈپارٹمنٹ کو ورسی کرنا یہ سب کے سب ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا اور اس ذمہ داری کو انہوں نے پہہسن طریقے سے انجام دیا اس کے ساتھ ساتھ ٹچبل مون روکس کا کونسپٹ بھی انہوں نے دیا ٹچبل مون روکس یعنی کہ جو امریکہ میں ان کی جو خلائی ادارے کا میوزیم ہے وہاں پہ یہ روکس موجود ہیں کہ لوگ جا کے ان چاند کے ان حصوں کو یعنی کہ جاند کے جو پتھر ہیں ان کو وہ چھو سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ الباز نے یہ آئیڈیا مکہ سے لیا یعنی حجرِ حصوت کو چھو کر ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جیسے میں نے حجرِ حصوت کو چھو لیا کچھ ایسا اگر ممکن ہو سکے کہ وہ پتھر جو انسان کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں انسان ان کو چھو سکے تو انہوں نے اس موڈل کو پھر یوز کیا اور اس وقت جو ناسا کا میوزیم ہے وہاں پہ یہ پتھر موجود ہیں چاند کے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کریم کریم آف کو کریم کریم آف نے سوویت سپیس پروگرام اس کی بنیاد رکھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکنز ریشن سے پہلے چاند پہ پہنچے لیکن ریشنز امریکن سے پہلے خلا میں پہنچے انسانی تاریخ کے وہ ایک سو آٹھ تاریخی منٹ جس میں انسان خلا میں گھوما وہ کریم آف کی خدمات کے بغیر ممکن نہیں تھے انہوں نے انسانی تاریخ کی پہلی سیٹلائٹ سپٹنک کو نائنٹین ففٹی سیون میں لانچ کیا اور اس کے بعد یوری کا گرینی کا سفر جو میں نے آپ کے ساتھ خیئر کیا ایک سو آٹھ منٹ کا اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے ان کے خدمات جو ہیں وہ صرف خلائی سفر تک محدود نہیں ہیں بلکہ خلا کی جو فردر ایکسپلوریشن ہے یا جو زمین کا اور خلاق کا جو رابطہ ہے اس میں بھی انہوں نے خاطرخواہ خدمات اثر انجام دیں یعنی کہ جو آوائل کے دو سپیس سٹیشنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ہاتھ ہے بلکہ جو پہلے دو خلائی سٹیشنز ہیں ان کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ میں ذکر کرنا چاہوں گا جعوید کریم کا جعوید کریم یوٹیوب کے تین موجدین میں سے ایک ہیں یوٹیوب وہ یوٹیوب جہاں پہ ہمارا یہ دانشور جا کے ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے پیچھلے ایک ہزار سال میں کچھ بھی اجاد نہیں کیا امین اس یوٹیوب پہ جا کے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے یہ اپنی لاعلمی کا احسار کیا جاتا ہے میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یوٹیوب کے پیچھے جو تین سٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک مسلمان تھے یہ ایکزامپلز اور بھی ہیں میں ویڈیو کے اختصار کو مدد نظر رکھتے ہوئے سچ میں نے چار نام شیئر کیے لیکن یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس احساسے کم تری سے باہر نکلیں کہ ہمارا دنیا میں کوئی کونٹروبیوشن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیجئے گا کہ ہم مطمئن ہو جائیں ہم نے آگے اور بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے اپنے اپنے ٹائلنٹ اپنے اپنے پیکج کے مطابق جو بھی کونٹروبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن آگے بڑھنے کے لیے اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ان دانشوروں کا اور یہ چیز ان دانشوروں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی ہم لوگوں میں اعتماد ہی رہی آنے دیتے تو یہ کاؤنٹر نیریٹیو بیلڈ کرنا ضروری ہے اور میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہم مسلمانوں کا دنیا کی ترقی میں بہت زیادہ ہاتھ ہے اسٹوریکلی بھی رہا ہے آج بھی ہے لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے یہ سفر ہے یہ سنگے میل ہے and we have to move on